ایر ایف سی آپ کو دھیان ہے آپ پرسو درسو ہمارا سا جڑے تھے ریلوے کاؤنٹر پہ چرچا ہوئی تھی تو آپ نے ایک ہم کو شیئر دیا تھا آئی ایر ایف سی پھر میں نے کہا نہیں آپ ہم کو ایک اور شیئر بھی دے دو پھر آپ نے شاہد تک میں کو دھیان ہے وہ ارکون دیا تھا ایک ارکون آپ کا دوسرا شیئر تھا میں کوئی اچھے سی یاد ہے آپ کا شیئر لیکن آئی ایر ایف سی کے میں بدھائی دینے کیلئے آپ کو صبح سی بھی ویٹ کر رہا تھا آئی شیئر ب پہلے اس پہ گائیڈ کیجئے گا پھر میں دوسرے شیئر بھی ہیں جو آپ سے جانا رائے لینی ہے پہلے آئی ایر ایف سی پہ ریکومنڈیشن سر تو ڈیم پی جی بلکل بولیش ویو ہی ہولڈ کر رہے ہیں اور اس کے نمبر اگر آپ ریزلٹ بھی دیکھیں تو کافی امپریسیو نمبر ہے اور جس طریقے سے پوری ریلوے تھیم میں ایک اچھا سیکٹر ٹیل وینڈ یہاں پہ کام کرتے ہوئے دکھ رہا ہے اور جو ہم نے ڈسکس بھی گیا تھا کہ یہ یہاں پہ کلیریٹی ہے کہ گورنمنٹ جب بھی بنے گی اور بجٹ میں الوکیشن ہوگا تو ریلوے کے لیے تو بجٹ الوکیشن جس طریقے سے لگ رہا ہے اچھا ہی ہوگا اور اس میں امپریومنٹ کے کافی کچھ نئے پروجیکٹس لانچ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ریلوے تھیم میں ہمیں لگتا ہے ایک اچھا کلیر کٹ بولیش ویو یہاں پہ پلے آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے IRFC کے ریوائز ٹارگٹ جو ہم ہائر سائٹ پہ اپگریڈ کریں گے وہ دو سو دو سو دس تک کے ہمیں لگتا ہے بلکل آتے ہوئے دیکھ سکتے تو جن کے پاس پوزیشن ہے ابھی بھی ہولڈ آؤٹ کیا ہوا ہے بنے رہ سکتے نیا ٹارگٹ دو سو سے دو سو دس تک کا اور IRCON پہ بھی ویو بولیش ہے یہاں پہ ہم ایکسپیک کر رہے ہیں یہاں پہ 320 تک کے اپسائیڈ آتے ہوئے دیکھ سکتی تو جن کے پاس پوزیشن ہے بنے رہ سکتے ریوائز ٹارگٹ دو سو سے دو سو دس تک کا اور IRFC پہ آپ کو ریکمینڈیشن ملی جن کے پاس ہے یا تو ٹریل کریں جن کے پاس نہیں ہے ان کا دیکھو ایک راؤنڈ کی تیزی تو نکلی ہے یہاں سے میں نے اس شیر اس لیے بھی پتا کیے اور راجی سرکل اس لیے بھی میں نے پوچھا یہ کیونکہ یہی تھیم چل رہی ہے مارکٹ کے اندر جو سیدھا سیدھا گورنمنٹ کی پولیسیز سے ہیں آپ چیک کر لو آپ دیفینسیو والے شیرز آپ چیک کر لو ریلوے کے کاؤنٹرز واپس سے آپ چیک کر لو سارے سرکاری کمپنیز انکلیوڈنگ سرکاری بینک سرکاری کمپنیز سے چھوڑو سرکاری بینک بھی آج اگر آپ بینک نفٹی نفٹی کا ڈیورزنس چیک کرو گے تو آپ کو کلیر نہیں دکھ جائے گا کہ سرکاری بینک چل رہے ہیں اور گیر سرکاری پیشے بیٹھا ہوا ہے شاید وہ تھوڑا زیادہ کوشیس ہیں یا پھر سرکار کو لے کے سرکاری چیزیں کچھ زیادہ ہی ریاکشن دے رہی ہیں دیورش وکیل بھی میرے کو سکرین پہ دکھے ہیں ایک بار جو رہا ان کو بھی آپ دکھائیے دیورش سرکار کے بہت سارے ریگولیٹری پارٹ ہیں آئل مارکٹنگ کمپنیز بھی ان کے اینڈر میں آ رہا ہے کہنے کو ڈی سینڈرلائز ڈیپٹ ہے ان کے پاس میں گینس کا بہت بڑا حصہ ریگولیشنز کے اندر ہے ٹھیک ریلویس کا بہت بڑا حصہ ریگولیشنز کے اندر ہے ڈیفینس کا بہت بڑا حصہ ریگولیشنز کے اندر ہے یہ معنی ہے دس دنوں بعد تو ایگزٹ پول بھی آ جائے گا پندرہ دن بعد سٹیٹ پتہ لگ جائے گا الیکشنز میں کون جیت رہا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ میں کو جنہیں بتائیں پوزیشننگ کے حساب سے کہاں پہ سرکاری بینکوں میں یا سرکاری کمپنیز میں پیسہ ڈالنا سمجھداری ہے اس سمیں دیکھیں کوئی بھی ایسے تو ایکزٹ پولز اور جو مارکٹ کا ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہی ایک کے انڈیے کی گورنمنٹ واپس آ رہی ہے تو وہ دیکھتے ہوئے اگر وہی ویو لے کے چلے اور ایسا سوچے کہ اگر کوئی دوسرا کوئی گھر بن بن بھی ہوتا ہے تو ایک جو سیگمنٹ ہے وہاں پہ آگے جا کے نیویش ہونا ہی ہے آگے جا کے opportunity بڑھنی ہے وہ ہے infrastructure کا اس میں مجھے کوئی ایسی دوبار رائے نہیں لگ رہی کہ کوئی ایک سرکار رائے اور وہ infrastructure میں پیسے نہیں لگا ہے تو infrastructure related company has کیسی ہے جیسے کی ہمارے یہاں L&T ہے infrastructure میں بڑی دگج کمپنی ہے یا سیمنٹ میں ultra tech ہے یہاں پہ آپ پیسے لگا سکتے ہو اگر آپ کو لگنا ہے کہ وہاں پہ infrastructure میں growth کرنے کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے تو PSU bank کافی بڑی balance sheet ہے وہاں پہ کافی scope ہے اس لیے PSU banks اور infrastructure infrastructure میں construction کمپنی engineering کمپنی یا تو پھر سیمنٹ کی کمپنی یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی سرکار آئے یہاں پہ growth کے opportunities آگے چالو ہی رہے گے موسیقی موسیقی